بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا عالی کا واسحابی کا یا رحمت للعالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج رب کے تین ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا یہ وظیفہ پڑھتے ہی سارے رشتہ دار پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ نو سو کروڑ کیسے ملا جوٹ لگتا ہے تو ابھی اسی وقت وظیفہ اسما کر دیکھ لیں یہ وظیفہ رات کے وقت کا وظیفہ ہے پوری رات موجود ہے آپ فجر سے پہلے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اللہ وعالو یہ جو رات ہے نا اس میں بڑے راز پوشیدہ ہیں رات کے اندیرے میں تقدیریں بدل جاتی ہیں رات کے اندیرے میں نصیب کے فیصلے ہوتے ہیں رات کے اندیرے میں فرشتے زمین پر آتے ہیں اور بگڑے کام سوار جاتے ہیں اجڑے کام سور جاتے ہیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں مسیبتیں ٹل جاتی ہیں نسلیں آباد ہو جاتی ہیں رسک اور دولت کے خزانوں سے جولیاں بر جاتی ہیں اللہ وعالو آپ ہی اپنی زندگی میں سے صرف ایک رات دو سے تین منٹ نکال کر یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ تمام خوشی آنے والی ہیں آپ کی زندگی میں وہ تمام حاجات پوری ہونے والی ہیں جن کو انسان ساری زندگی سوچتا رہتا ہے ہر انسان کی بہت سی خواہشات ہیں کوئی نرینہ اولاد چاہتا ہے کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اولاد مانگ رہا ہے کوئی نیا گھر چاہتا ہے کرائے کے مکان سے جان چھڑانا چاہتا ہے کوئی تنگ دست ہے ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنے پر مجبور ہے وہ اپنے رسک میں کشادگی چاہتا ہے ہر انسان کے ڈیر و رنگ ہیں کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے نفسہ نفسی کا عالم ہے انسان کی خواہشات پڑھتی جاتی ہیں اور رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتے آج ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو خواہشات پوری عمر نہ مکمل ہو سکیں جس مقصد میں کئی سالوں سے کامیابی نہیں مل رہی آج رات سونے سے پہلے صرف تین لفظ بتائے گے طریقے سے پڑھ لینا رب کے خزانے لوٹنے کی چابی آپ کے حوالے کر رہا ایک تجوری ہوتی ہے اس کی چابی ہوتی ہے وہ تالہ کھولو تو تجوری کھل جاتی ہے پھر رسک اور دولت سے جولیاں بر لی جاتی ہیں آج رب کے خزانے کھولنے کی چابی آپ کے حوالے کر رہا اور رب کے خزانوں کی یہ چابی جس کے ہاتھ لگ جاتی ہے اس کے رسک میں کشادگی ہو جاتی ہے اس کا رسک کھل جاتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے نصیب کھل جاتا ہے نسلیں آباد ہو جاتی ہیں سڑک پر مانگنے والا فقیر بیکاری بھی بادشاہ بن جاتا ہے رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے کیونکہ میرا رب نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ آمال دیکھتا ہے نہ صورت دیکھتا ہے جب دینے پر آتا ہے تو بے حساب دے دیتا ہے اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے کامیابی کے نظارے دیکھنا چاہتا ہے اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے تو رات سونے سے پہلے یہ تین اسم آزم بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی وصیفہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ آپ اپنی جگہ پڑھتے رہیں لیکن یہ جو تین اسم آزم ہیں ان کو رات سونے سے پہلے بتائے گے طریقے سے پڑھنا ضروری ہے یہ رب کے نام ہیں یہ رب کے تین صفاتی ناموں کا وصیفہ ہے یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو کا وصیفہ ہے اگر آپ میں سے کوئی اللہ والا مچود ہے اگر آپ میں سے یہ وصیفہ کوئی ایسا بندہ سن رہا ہے جو رب کے ناموں کی فضیلت و برکت کو جانتا ہے تو صرف کومنٹ میں یہ لکھ دو کہ ان تین ناموں کو اکٹھا پڑھنے والا کتنی جلد کامیاب ہو جاتا ہے یا باسیتو یہ رب کا وہ صفاتی نام ہے جس کو پڑھنے والا تمام رکاوٹوں سے ٹل جاتا ہے نہ میں نے آنے والا کل دیکھا ہے نہ آپ نے آنے والا کل دیکھا ہے آنے والے کل کا مالک بھی رب ہے تو جب رب کو یا باسیتو سے پکارو گے تو میرا رب آپ کی طرف آنے والی پریشانیوں کو مسیبتوں کو رکاوٹوں کو بندشوں کو اپنے غیب سے ٹال دے گا مسیبتیں ختم رکاوٹیں ختم پریشانیاں ختم زندگی سکون میں آ جائے گی اور یا فتاحو سے جو بندہ کہتا ہی کہ میں دن رات محنت کرتا ہوں کامیابی نہیں ملتی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہر چیز ہاتھ میں آئی آئی نکل جاتی ہے یا فتاحو سے آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی جس چیز کی طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی آپ کے تقدیر میں اس طرح سے کامیابیاں لکھ دی جائیں گی کہ آپ کہ خوش اڑ جائیں گے کہ رب کی ذات اتنی کریم ہے اور یا کریم اسے جب رب کو پکارا جاتا ہے میں اور آپ صرف ایک نظر کرم کے محتاج ہیں اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں جس پر ایک بار نظر کرم ہو جاتی ہے مو سے نرینہ اولاد مانگو گے بیٹا مانگو گے مل جائے گا کروڑوں کا کرز ہے آنکھ میں آنسو لیے یا کریمو پڑھ کر دیکھو ایسا کرم ہوگا کہ کروڑوں کا کرز بھی اتر جائے گا آپ فاکوں غربت تنگ دستی پریشانی بیماریوں میں ٹوبے ہوئے ہیں آپ موت کی طرف جا رہے ہیں آپ خود کو مارنا چاہتے ہیں تو رات سونے سے پہلے ایک بار یا باسیتو یا فتاہو یا کریمو کا یہ خاص اور شرطیہ وصیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لینا ان تین ناموں کی فضیلت برکتیں اتنی ہے کہ آپ ایک بار یہ وصیفہ پڑھ کر دیکھ لیجئے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے اس وظیفے کی فضیلت و برکت کو اس وظیفے کے مجرب اور طاقتور ہونے کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے خوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے رات کے وقت کا وصیفہ ہے وقت کی کوئی پبندی نہیں پوری رات مجود ہے جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں جگہ کی کوئی قید نہیں جس جگہ پر چاہو پڑھ سکتے ہو بوضو مسلح پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک بار آووس باللہ من الشیطان الرحیم پڑھنا ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھ سکتے ہیں نماز والا درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں لیکن بہترین تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود پاک پڑھیں درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے سب سے سب سے پہلے جو پہلے نمبر پر وصیفہ پڑھنا ہے وہ صرف ایک آیت کا وصیفہ ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ اللہ کا وصیفہ ہے اور یہ آیت ہر کسی کو زبانی آتی ہے تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو پہلے نمبر پر وصیفہ کرنا ہے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ اللہ کو پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے صرف اور صرف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے 11 ٹائمز آپ نے سب سے پہلے نمبر پر وصیفہ جو پڑھنا ہے وہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ اللہ کا وصیفہ ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ اللہ کو پڑھنے والا اپنے تمام قبیرہ صغیرہ گناہوں کو بکشوا لیتا ہے اور جس کے قبیرہ صغیرہ گناہوں کی بکشش ہو جاتی ہے پھر وہ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے رب سے جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے گیرہ بار لا حولہ ولا قوتہ اللہ بللہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وصیفہ ہے وہ آپ نے رب کے ان تین ناموں کا پڑھنا ہے یاباسیتو یافتاہو یا کریمو کو پڑھنا ہے یاباسیتو یافتاہو یا کریمو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یاباسیتو یافتاہو یا یافتاہو یا کریمو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یاباسیتو یافتاہو یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف غور سے سنیے گا یاباسیتو یافتاہو یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف ستر بار پڑھنا ہے سیونٹی ٹائم پڑھنا ہے دوبارہ سننی جئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّ کو گیارہ بار پڑھنا ہے یاباسیتو یافتاہو یا کریمو کو بتائے گے طریقے سے ستر بار پڑھنا ہے سیونٹی ٹائمز پڑھنا ہے اب دوسرا وظیفہ مکمل ہو گیا اب تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے مسلے پر بیٹھے ہوئے بہترین تو یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں چلے جائیں سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے سجدے کی حالت میں نہیں جا سکتے تو مسلے پر بیٹھے بیٹھے صرف اور صرف سات مرتبہ سیونٹ جسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے جسے مشکل کشا آیت بھی کہا جاتا ہے جسے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کہا جاتا ہے جو انسان کے تمام مشکلات پریشانیوں سے آسانی کی طرف لے جاتی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من السالمین آپ نے صرف اور صرف سات بار پڑھنی ہے اس آیت کو سات بار پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا غور سے سنیے گا یہ وصیفہ رات نماز عشاء کے بعد پڑھ لو 9 10 11 12 12 بج جائیں فجر مرتبہ یا باسیت یا فتاہ یا کریم کو ستر مرتبہ اور آیت کریم لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الس سالمین کو صرف اور صرف سات مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے یہ جو ترتیب ہے یہ جو تعداد ہے آپ نے اس کے مطابق یہ وصیفہ پڑھ لیا اس وزیفے میں رب سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی ہے رب سے اپنی حجات کے لیے تڑپ بھی ہے مانگنا بھی ہے اور اپنی آنے والے مسائل کے لیے آسانیہ بھی ہیں یہ وصیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا اگر کوئی ایک رات یہ وصیفہ کر لے گا تو وہ ساری زندگی مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے بھی افسوس ہے کہ کاش یہ وصیفہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا تو آج امت مسلمہ آسانی میں ہوتی یہ رب کعوہ کے نام ہیں یہ قرآنی آیات ہیں رب کے کمالات ہیں اس میں میرا کچھ نہیں دینے والی ذات رب کی ہے آپ رب سے مانگی انشاءاللہ رب ہر حاجد کو پورا فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اللہ حافظ